مہیو سانو کھل نہ جاوی اللہ دنائی دیر نہ لوی کھان دیا سجنہ عالمی اوڈی کا دن پیار دے اسلام علیکم ویورز فلم آٹیس شباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ بڑا خاص ہے کیونکہ ماسٹر عبداللہ صاحب جن کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ان کی زندگی پہ اور جو فلمی کیریر ان کا جتنے پیارے پیارے گانے انہوں نے بنائے شاید ہی کسی نے ایسی میوسی کی جو تھی وہ ترتیب دی ہو تو میں ان کو اپنے چچا کو بھی درجہ دیتا ہوں اور ساری زندگی جتنا بھی ٹائم ہم نے ان کے ساتھ گزارا وہ بڑا ایک مثالی دور تھا بڑے پیارے انسان تھے بہت ہی خوبصورت اور جیسا کہ وہ فنکار تھا جتنا بڑا وہ فنکار تھا وہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو لہٰذا میں آج ان کی جو بیسٹ چیزیں ہیں وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے جو قابل ذکر جو ایک بات ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ملنگی جو فلم بڑی معروف اپنے زمانے میں رہی آج بھی لوگ اس فلم کو بہت پسند کرتے ہیں اس فلم کی جو موسیقی تھی وہ بھی ماسٹر عبداللہ صاحب نے ہی ترتیب دی تھی اصل نام جو ان کا تھا وہ سادی کلی تھا جو ان کے والدین کی طرف سے رکھا گیا تھا اور ماسٹر عبداللہ جو تھا وہ ان کا ایک جس سے ان کو شورت ملی اور جس سے پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کا نام بنا وہ تھا ماسٹر عبداللہ پیدائش ان کی جو تھی وہ انیس سو تیس میں وہ پیدا ہوئے لاہور میں اور جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ بھی بہت بڑے آرٹس تھے اور بہت بڑے موسیقار تھے جن کا نام تھا ماسٹر عنایت حسین ان کا بھی انشاءاللہ لوگ نیکسٹ میں جلدی بناوں گا اور ان کی بھی جو فتوحات ہیں اور جتنے پیارا انہوں نے کام کی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدموں میں پیش کروں گا اور ان کا جو کیریئر کا آغاز تھا وہ فلم سورج مکھی ایک فلم تھی جو انیس سو بسٹھ میں ریلیز ہوئی اس میں سب سے پہلے جو موسیقی ترتیب دی وہ ماسٹر عبداللہ نے دی کل جو ان کی جو فلمیں تھیں جن میں انہوں نے موسیقی ترتیب دی وہ تقریباً پچاس کے قریب تھی فلمیں بہت محدود تھیں لیکن جتنا بھی کام انہوں نے کیا وہ بڑا کلاسک کام کیا اور ہم مثال دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو وہ لیڈ موسیقی ترتیب تھے جن کو ہم دلی طور سے ان کی عزت کرتے ہیں اور انہوں نے جو میں نے آپ سے ذکر کیا پچاس فلموں میں انہوں نے تقریباً دو سو پچپن کے قریب وہ گانے انہوں جو تھے وہ موسیقی ترتیب دی اور ان کی ایک سب سے بڑی فلم جو بڑی مزیدار فلم تھی اور بڑی مشہور ہوئی فلم کا نام تھا لادو جو کہ 1966 میں ریلیز ہوئی اور اس کا گانا بڑا ایک مشہور ہوا تھا بڑا پیارا گانا تھا گانے کے بول کوئی یوں ہوئی ہے کہ ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے ہن جو پل کان دے ویچ لکا کے چپ رئیے چپ رئیے کسے نو سنائیے نا ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے اور پھر جو نیکسٹ گانا میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ان کا بیسٹ تھا وہ بھی لڈو فلم کا ہی گانا تھا اور بڑا مشہور تھا شکر دوپیرے پپلی دے تھلے میں چھنکائیاں ونگا اور پھر انیس سو سٹھ سٹھ کی ایک فلم بہت مشہور فلم تھی جس کا نام تھا بدلہ بدلے کا گانا بھی بڑا مشہور ہوا فکی پیگی چین تاریاں دیلو تو ہجے بھی نہ آیا سجنہ وہ ایک ایسے موسیقار تھے ایک ایسے فنکار تھے کہ آپ یقین کریں کہ اگر مہناز کا گانا ریکارڈ ہوا ہے یا میڈم نور جہاں کا گانا ریکارڈ ہوا ہے یا کسی بھی ایسی بڑی فنکارہ یا گلوکارہ کا جب انہوں نے گانا ریکارڈ کرنا تو اس زمانے میں جو میڈم نور جہاں تھی وہ پانچ ہزار روپے لیا کرتی تھی یہ ایسی کی بات ہے تو اس زمانے میں پھر جب انہوں نے پیسے لینے بڑی محنت کے ساتھ ان کا گانا گانا اور یہ کہنا کہ ماسٹر عبداللہ میں آگے تو تیرا گانا نہیں گانا میڈم نور جہاں کہتی ہیں کیونکہ وہ گانا بڑا مشکل بناتے تھے ان کو گانا بہت مشکل ہو جاتا تھا جبکہ میڈم نور جہاں ایک دن میں چار چار پانچ پانچ گانے بھی ریکارڈ کرواتی تھی اور وہ میں نام نہیں لینا چاہتا بہت بڑے موسیقار تھے جنہوں نے وہ اس دور میں کام کیا اور میڈم نور جہاں سے گانے گوائے اور وہ چار چار پانچ پانچ گانے والی عورت تھی اور جب ماسٹر عبداللہ کا گانا ریکارڈ کرتی تھی تو پوری پوری شفٹ کا گانا وہ ہوتا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ ساتھ ہی موسیقی ترتیب دی جاتی تھی مطلب کہ جو ریکارڈنگ ہوتی تھی جو ساز زندے ہوتے تھے جو گانا بجانے والے جو ساز بجانے والے وہ ساتھ ہی بجاتے تھے اور ساتھ ہی جو سنگر تھا وہ بھی گانا گاتا تھا اب تو ٹریک ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹریک پر ہو گیا ہے سارا میوزک ہو گیا ہے اس پر انہوں نے آواز بھر دی بھارا وہ بڑا ایک پیارا دور تھا بڑا نیچرل دور تھا اور بتانا میں نے یہ تھا کہ وہ جو بھی پیمنٹ ملتی تھی میڈم نور جہاں کو پانچ ہزار روپیہ وہ گھر نہیں لے کے جاتی تھی وہ ماسٹر عبداللہ صاحب کو انعام کے طور پر دیکھے جاتی تھی جبکہ وہ یہ بھی کہتی تھی کہ میں نے نیکس تمہارا گانا نہیں گانا پھر اگلا گانا وہ گاتی تھی وہ بڑا پیارا ان کا ایک آپس میں رشتہ تھا اور ایک بڑا پرلوس جس کو کہہ سکتے ہیں وہ رشتہ تھا اور وہ دن دوبارہ بہت مشکل ہے آنے کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ اب تو چلے گئے ہمارے پاس سے بہت پیارے لوگ تھے تو ایک فلم اور میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا نام تھا سو دن چوردہ اس فلم کا ایک گانا بہت مشہور ہوا کہ اہو میریاں نگاوہ اہو تیریاں نگاوہ اللہ دی سو تو نہیں دی سو دن چوردہ کے سال میں ایک اور بڑی پیاری فلم بنی جس کا نام تھا دنیا پیسے دی وہ بھی ماسٹر عبداللہ صاحب نے اس کی موسیقی ترتیب دی تو گانا بہت ہی مشہور ہوا کہ ماسٹر عبداللہ صاحب جب اپنا تعرف کرواتے تھے کسی ایسے نئے بندے کو تو پھر وہ اپنا جو بتاتے تھے کہ میں نے یہ گانا بنایا اس میں یہ قابل ذکر گانا وہ بتایا کرتے تھے تو گانا یہ تھا کہ چلے چلیے دنیا دی اوسنکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے پھر انیس سو اکتر کے سال میں ایک فلم بنی دنیا پیسے دی اور اس کا گانا بھی بڑا مشہور ہوا ایک سبر خانم بیگم تھی ہماری جو پاکستان فلم انڈسٹری کی بڑی معروف سنگر تھی ان کا گانا بڑا مشہور ہوا ماسٹر عبداللہ صاحب نے ترطیب دیا انیس سو ہتر میں وہ فلم ریلیز ہوئی اور فلم کا نام تھا جاگ دے رہنا تو گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ میرا دل بر میرا دلدار تو ہے اور پھر انیس سو تہتر میں زدی نام کی فلم بنی جو بہت مشہور ہوئی جوسف خان صاحب میں اس میں بڑا پیارا ان کا کام تھا تو گانے ان کے بڑے مشہور ہوئے اس میں سے ایک گانا یہ تھا تیرے نال 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 وے میں رہنا ممتاز بیگم جو بڑی معروف ہماری فنکارہ تھی ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کی اللہ ان کو زندگی دے آج بھی وہ حیات ہیں اور بڑا پیارا انہوں نے کام کیا اور زدی فلم میں یہ گانا ان پر پچرائز ہوا تو مجھ رہا ٹائی وہ گانا تھا کہ چھاڑ میری وینی نہ مروڑ وے کچھ دیاں ونگا تے نہ توڑ بے دو بے دے کھدی دا نہیں پیار وے کچھ دیاں بھانٹے نہ توڑ ای چھاڑ میری وینی نہ مروڑ بے دو بے دی دا نہیں پیار وے کچھ دیاں بھانٹے نہ توڑ انیس سو چوہتر میں فلم چین شاہیک بنی اس کا گانا بھی بڑا پیارا گانا تھا اور بڑا مشہور ہوا وے تو آنا سی تو نہیں آیا اور فلم کمانڈر جو کہ 1968 میں ریلیز ہوئی اس کا گانا بھی بہت مشہور ہوا وہ موسیقار اتنے پیارے تھے کہ انہوں نے جونسا بھی گانا منایا کیا وہ سننے کے قابل تھا اور گانے کے بول یوں تھے کہ جانے من اتنا بتا دو محبت محبت ہے کیا اور پھر 1978 کو ایک فلم بنی شیشے کا گھار تو چودری اجمل صاحب اس کے پروڈوسر تھے جیسے کہ میں نے پہلے بھی لوگوں میں بتایا وہ بڑے زبردست پروڈوسر تھے اور بڑے قابل انسان تھے اور بڑے شکینی کے ساتھ انہوں نے اپنی جونسے بھی فلم بنائی اور وہ کامیاب بھی رہی اور شیشے کے گھر میں جب ممتاز بیگم کو لے کے انہوں نے وہ ایک گانا ان پر پیچرائز کروایا تو میڈم نور جہاں کی آواز میں اور جو آرٹس تھی وہ جیسے میں میں نے آپ سے ذکر کیے ممتاز بیگم تھی اور موسیقہ جو تھے وہ ماشر عبداللہ صاحب تھے گانا بڑا پیارا گانا تھا ہر طرف پتھروں کا سایا ہے میں نے شیشے کا گھر بنایا دل میرا شیشے کا کھلونا تھا آخر ایک دن چکنا چور ہونا تھا دل جو ٹوٹا تو یاد آیا ہے میں نے شیشے کا گھر بنایا اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کے تین ماشاءاللہ بیٹے بھی تھے تو ایک بیٹی تھی تو جو بیٹی جو تھی وہ ان کو بہت پیار کرتے تھے جیسے ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں تو لہٰذا ان کی جو شادی کیسی جگہ پہ ہو گئی ان کی بیٹی کی جو ہماری بہنوں کے مقابلے میں تھی سمجھ لیں کہ وہ ہم ان کو اپنی بہن ہی سمجھتے تھے تو ہم اس جگہ پہ گئے بھی ان کے گھر پہ سالو کروانے باتیں یہ وہ جو فیملیز میں ہوتی ہیں لیکن وہ بہت دکھی تھی اور ماسٹ عبداللہ صاحب جو تھے وہ دلی طور پہ جو سمجھ لیں کہ انہوں وہ بہادر انسان تھے جو ماسٹ عبداللہ صاحب تھے تو جیل بھی انہوں نے کٹی رہی تھی کئی لوگوں کو اس چیز کا علم بھی ہے اور میں نے بھی لوگ بھی بنایا تھا اس مسئلے کے اوپر تو بہرحال وہ بڑے پریشان رہتے تھے اور وہ پھر وہ اسی وجہ سے ان کو دل کا اٹیک ہو گیا تو بیٹوں کو تو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے وہ بیٹی کی خاطری انہوں نے اپنی جو ساری زندگی کی جو کمائی تھی وہ اسی لیے کی کہ میری بیٹی ہے اور میں نے اس کو بیان ہے اور بڑا ان کو شوق تھا بیٹی کے ساتھ بہت ہی پیار کرتی تھے تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی جنگ عمر میں تو مسائل کی وجہ سے تو پھر ماسٹ عبداللہ صاحب بھی بچ نہ سکے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی ان کی قبر بن گئی ان کے گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا تو بہرحال خدا کا نظام ہے کوئی کسی طرح جاتا ہے اس دنیا سے کوئی کسی طرح جاتا ہے تو بہرحال ان کے دن بیچاروں کے پورے ہو چکے تھے تو وہ بھی اپنے خالق کے کیکی کے پاس چلے گئے وفات ان کی اکتیس جنوری انیس سو چورانوے میں ان کی وفات ہو گئی تو ویورز یہ ایک بیلوگ تھا جو کہ ان کی بیس چیزیں وہ میرے چچا کے مقابلے میں ہم ان کو سمجھتے تھے مطلب ان کو چچا ہی سمجھتے تھے اور بڑے پیارے وہ انسان تھے تو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو اللہ کی مہربانی سے یہ چیزیں بلکل سچی ہیں اور میرے ساتھ میری آپ بھی دیئے تو ویورز اس کے ساتھ ہی آج کے ویلوگ کا اکتام کرتا ہوں نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ